بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میسے زراوے زفر آپ دیکھ رہے ہیں زین نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں زفر نکوی صاحب السلام علیکم پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جناب آج قومی ساملی کا اجلاس ہے اس میں کیا ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے دوسرا بات کریں گے کل کے دن پر کل کا دن اہم ملاقاتوں کا دن تھا اور اس حوالے سے ہمارے پاس بہت بڑی بریکنگز بھی ہیں تیسرا بات کریں گے جہانگیر ترین اور نواز شریف کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور آخر میں اس خط پر بھی ضرور بات کریں گے جس کا آج کل بہت شروع ہو جاؤں بلکل یہ سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا خط ہے وہ لوگ تو اب اس طریقے کی کوئی میمز بھی آ رہی ہیں نا کہ بھائی مزاک اڑاتے تھے کتری خط اب ایک خطری خط آگیا ہے خطرے کی علامت تو آ جاتے ہیں آج کی اپنے قومی اسمبلی کے اجلاس پر آج چار بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے کیا اس میں ووٹنگ ہو سکتی ہے ہاں یہ کوئی بعید نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین دن تو پورے ہو جائیں گے وہ بات یہ ہے نا کہ تین دن سے پہلے ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور سات دن سے لیٹ نہیں ہو سکتی تو تین دن تو ہو گئیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے حساب میں ووٹنگ نہیں ہونی اب آپ definitely اگلا question کریں گے کہ کیوں نہیں ہونی اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں کچھ منتیں کچھ ترلے کچھ گٹے گوڑے پکڑنے کچھ پیر پکڑنے یہ ساری چیزیں ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ تین کو ووٹنگ ہو اور پھر تین کو کیوں ہو پھر تو میکسیمم ٹائم گین کر رہے ہیں تین کو تو ساتھوں دن ہے چار کو تو آٹھوں دن ہو جائے گا وہ تو پھر خیر پہلے ہی انہوں نے غیر قانونی کیا ہوا ہے بہت کچھ اکیس کو بلانا تھا تو پچیس کو بلا ڈالا تو پھر تین کو تو میکسیمم وہ ہے نا کہ تین سات دن بن رہے ہیں تو تین تب تو کر نہیں کر رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ تین کو ہوتی ہے یا پتہ نہیں کوئی اور ہوتا ہے یہ معاملہ کیا ہے صورتحال کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ جلاس ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کل بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی دو ملاقاتوں کا تو فوات چودی صاحب نے بھی ذکر کیا اور نے تک فرم کیا کہ عسکری حکام کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوئی اور سنائے کے اپوزیشن کے ساتھ بھی یہ آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہیں آج تینک مجھے لگتا ہے آج اور فوات چودی صاحب نے بھی عسکری حکام سے ملاقاتیں بلکہ اصل مسئلہ پتے کیا ہوتا ہے ہمارے میورز کہتے ہیں جی آپ ہمیں بڑا کھل کے بتایا کریں ٹھیک ان کو کچھ ہماری مجبوریوں کا بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ بعض اوقات وہ بہت ہم سے یعنی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بڑے معصومانہ کہلیں یا بچگانہ کہلیں مطالبے یہ نہ کیا کریں کیونکہ ہم جب آپ تک کنوے کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ اس کو چھان چھان کے پھونک پھونک کے وہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں عسکری حکام سے مراد ہے کہ کال ملاقاتیں ہوئی ہیں وزری آدم صاحب سے آرمی چیف صاحب کی اور ڈی جی آئی اس آئی جنرل عدیم صاحب کی ٹھیک ہے اچھا یہ دو ملاقاتیں تو اچھا میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ ان ملاقاتوں میں کیا ہوا ہے کل میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی اور بڑے اپریسییشن اور اپریسییشن بنتی بھی ہے ان دونوں کی کہ کچھ چیزیں ہوتا ہے نا اقتدار سے جس طریقے سے محبت خان صاحب کی نظر آ رہی ہے عشق ہوگی ہے جنون اب تو نا اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتے اقتدار کو چھوڑنا کسی کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ تو بالکل ایسے جنہیں موت زندگی کے سوال بنا دی ہے نا اب اس طریقے خان صاحب خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پھر آ جائیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ تو یہ آتے جاتے رہتے ہیں سیاستدان تو تو وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن اب ان کو نا میری اطلاع کے مطابق منت سماجت منتیں ترلے خان صاحب کہتے تھے میں کسی کو اینا رو نہیں دوں گا اب خان صاحب پکی اطلاعات ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ مجھے اینا رو دلوا دیں اور پوزیشن سے دلوا دیں اچھا کیسے اب کچھ لوگ اس کو نا بڑا ٹیکنیکل ورڈز کہہ رہے ہیں جی فیس سیونگ دے دیں ٹھیک ہے اب میرے جیسے سادے بندے کو نہیں پتا چلتا وہ پھر کھول کے پوچھتا ہے یار یہ کیا چاہتے ہیں فیس سیونگ سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے نا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ان سے کہیں کہ منت سماجہ دے کی گئی منت ترلہ کیا گیا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے یہ سورس نے بتایا ہے نا اس کی آج تک سو فیصد خبریں سچی ہوئی ہیں سورسز ہمارے ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ وہاں بتایا کہ جی مجھے کسی طریقے سے آپ ایسا آرینجمنٹ کریں ٹھیک ہے آپ نیوٹرل ہیں اور ادھر نیوٹرل کی تعریف کی جاتی ہے کہ جی بلکل ٹھیک ہے آپ بھی کسی قسم کی مدافع نہ کرن لیکن چلیں ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ایک سالس کے طور پہ ایک سہولتکار کے طور پہ اب سہولتکار کلاب اگر استعمال نہ بھی کریں تو سالس کے طور پہ اور ادارہ بطور سالس ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انتشار کو روکنے کے لیے اس طریقے کو روکنے کے لیے تو مجھے جو ہے نا یہ کیا کریں کہ جی کسی طریقے سے این ارو لے دے مجھے فیس سیونگ تو ان نے کہا جی کس طرح کی فیس سیونگ آپ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ ادم اعتماد واپس لے لیں ٹھیک ہے اور میں فوری طور پہ ایلکشن کال کراتا ہوں فوری طور پر یہ نہیں ہے کہ میں چھئی مہینے بعد یا تین مہینے بعد یا سال بعد یا دو مہینے بعد نہ نہیں میں فوری طور پہ ایلکشن کال کراتا ہوں اچھا پھر ادارہ نیوٹرل تو ہے ادارے کے سربراہ بھی اور دوسرے صاحب بھی نیوٹرل ہے اب ان پر ایک چیز یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ ابھی تک وہ پرامنسٹر تو ہیں بھل بھلے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے نا وہ اخلاقی وہ سارا کچھ جواز پھوچ چکے ہیں جمہوری آئینی اب ان کے نمبر ایک سو نینانوے تک پہنچ چکے ہیں وغیرہ لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ پرامنسٹر کی کرسی پہ تو بیٹھے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ ان کے مہتحاب تو ہیں وہ اپنا اصولی طور پر قانونی طور پر تو انہوں نے کہا جی چلنے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہتے ہیں تو ہم آپ کا میسیج جوہنا پوزیشن تک کنوے کر دیتے ہیں اور یہ والی صورتحال پھر اس کے بعد ملقات ہوتی ہے اپوزیشن کے ساتھ یہ چوتھی ملقات تو کیا اپوزیشن اتنا آگے جانے کے بعد پھر مان جائے گی اس چیز پر میرا نہیں خیال مجھے اس سور سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ تو تقریبا کنفرم ہے میں تو پھر ابھی بھی مجھے اس چیز کا کھٹکا ہے کیا پوزیشن کہیں یوں ٹن لے جائے لے لے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کنفرم ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جی اس سٹیج پہ ہم واپس تو نہیں لیں گے ٹھیک ہے نا اب دوسری بھی فیس سیونگ ہو سکتی ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ فیس سیونگ کے آپ چلو ادم اعتماد کو انا کریں اور پھر اس کے بعد میں الیکشن کال کراتا ہوں وغیرہ وغیرہ دونوں کی کوئی اس طریقے سے عزت رہ جائے یا جو درمیانی جو درمیانی راستہ ہے اور جو درمیانی جس درمیانی راستے کی کامران خان صاحب بھی بار بار ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں اپنے ٹویٹر پہ کہ جی باس اس طریقے سے آپ آئیں اور آپ بیچ میں آپ آئیں اور انتشار نہ پھیلے اور فوری تورپے الیکشن ہو جائیں یا کچھ عرصے کے بعد ہو جائیں اور عرصے کے بعد والا تو اپوزیشن کبھی بھی نہیں کرے گی البتہ یہ ہے کہ بھائی جی فوری تورپے الیکشن میں ہو سکتے کوئی اور ملکاتوں کے راؤنڈ ہوں تو اس طریقے سے مجھتا نہیں لگتا لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا ہوا تو اس سے اپوزیشن کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا اور خاص طور پر پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں کس 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 کو درداری صاحب تو کہیں گے جی میں نے تو ان کو اپنا پورا کام کر کے دے دی ہے اب اگر متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو بابانگ دول کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کو نقصان ہوگا مریم نواز صاحبہ کو نقصان ہوگا مولانا فضر امان صاحب کو نقصان ہوگا سیدھی سی بات ہے جو لگی لپٹی رکھے بغیر بندہ کہے آسان ترین الفاظ ہے مجھے آسان بات سمجھ آتی ہے اس وجہ سے میں بھی وہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ویورز کو بھی آسان ترین الفاظ میں تو یہ اپوزیشن کے ساتھ ملقات ہوئی اور اپوزیشن کے اس ملقات میں کنوے کر دیا گیا اپوزیشن نے جواب گیا کہ آج بارہ بجے ہماری میٹنگ ہونی ہے جو کہ آئی تنگ کہ وہ شروع ہو چکی ہوگی ٹھیک ہوگیا نا بارہ تو یہ بج گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں ہماری ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے اس وقت میٹنگ ختم بھی ہو چکی اور اس وقت کوئی چیز کنوے بھی ہو گئی ہو تو بھر تو وہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد واپسی والی تو کوئی بات نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں یہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے یہ کیونکہ ان دو دنوں میں بہت کچھ ادھر ادھر منت ترلا یہ سارا کچھ یہ وہ کرنا ہے کبھی منت کرنی ہے کبھی گٹے گوڑے پکڑنے ہے کبھی دھمکی لگا دینی ہے کبھی سوشل میڈیا پہ کبھی کیا یہ وہ سارا کچھ نا ایک چیز میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گا ایک منٹ کے کچھ دفاعی تذیہ کار ہیں وہ ریٹائیڈ فوجی افسران ہیں اور میں انتہائی عزت احترام کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر اور جی ایچ کیو کا ادارہ محترم اور ان سب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بندہ کسی سے بھی افیلیشن رکھتا ہے اس کا حق ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ساتھ بریگیڈیر لکھنا یا ساتھ میجر جنرل یا ساتھ لیفٹنٹ جنرل لکھ کے اس طریقے کی ٹویٹس کرنا اور اس طریقے کا انتشار پھیلانا تو اس کا مطلب ہے آپ ایک پارٹی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس وقت جب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں اس وقت بھی آپ ادارے کے کنٹرول سے بالکل آؤٹ نہیں ہو گئے اس وقت بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو پھر ان کو کمز کم کہا جائے اب ہمارے دوست ہیں راجہ وسیم صاحب بہت اچھے انسان ہیں وہ بھی کرنل صاحب ہیں کرنل ریٹائر ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ کرنل نہیں لکھتے وہ ایک اپنا جو ہے نا ایک اپنا موقف ہے ان کا ایک نظریاتی اٹیچمنٹ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ اپنے ٹویٹس بھی کرتے ہیں ان کو حق ہے ٹویٹ کریں اب اس طریقے سے ٹوپیاں پہن کے اور ہیں آپ ریٹائرڈ اور آپ جو ہے نا یونی فارم پہن کے اور آپ شروع ہو جائیں تو یہ اس طریقے سے نا پھر گالی کہاں پڑتی ہے پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پھر ادارے پر تنقید ہوتی ہے پھر ادارے کو لوگ لانتان کرتے ہیں یہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ہاں آپ کو بڑا شوق ہے میدان میں کودنے کا تو آپ الیکشن لڑنے آپ کسی پارٹی کو جائن کرنے آپ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو گند کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن آپ وہ ادارے کی ٹوپی پہن کے اور میرے دفاعی ادارے کو کم بس کم بدنام نہ کریں آئی تینک کہ اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی اور آر وی چیف صاحب بھی اس کا نوٹس لیں گے اور لینا بھی چاہیے ایسے لوگوں کا تو یہ والی صورتحال ہے یہ تو پھر وہ خان صاحب کی بات سچ ہوئی کہ یہ خط کا پریشر تو نہیں ہے کہ خان صاحب پھر کہہ رہے تھے کہ خط کے بارے میں جاننے کے بعد ادارے بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے خیر خان صاحب کے تو بات یہ ہے کہ وہ تو کب کا کہہ رہے تھے کہ یہ جلسوں کے بعد میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ جی میں بڑا جلسہ کر رہا ہوں کو دس لاکھ آ جائیں گے پھر آپ دیکھنا ساری جماعتیں بھی واپس آئیں گی سارے منحریف بھی واپس آئیں گے اور ادارے میں میرے ساتھ کھنے وہ تو نہیں ہو سکا ٹھیک ہے نا اب خط کا پریشر خان صاحب تو پورا ڈالنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنب کسی طریقے سے ایسا ہو جائے کہ بس یہ پرسیپشن بھی بنے اور اس میں اور آپ کو میں اور بھی اندر کی خبر دے دوں کوئی بھی خط نہیں ہے اب تو وہ خود مان گئے ہیں کہ خط لکھا کس نہیں ہے بیسکلی وہ تو سفیر نے لکھا ہم اس کو کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے نہ کسی ملک نے لکھا ہے اور نہ کسی ملک کے کسی وزیر خارجان لکھا ہے اور نہ کوئی ایسی تریٹ ہے پھر صاف صاف آپ ہمیں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کیا پھر گنتی ہوگی کیونکہ کل سندھ اسمبلی میں ایک سو چھانوے عرقین تو ان کے پاس تھے سندھ آوس میں بلکل تو وہ ایک سو چھانوے جو تھے ایک سو ستر تو ان کے ویسے برابر ہیں وہ منحرفین کو نکال کے بھی جو منحرف ہیں ارکان ان کو نکال کے بھی خیر سے جو ہے نا وہ ایک سو چھانوے ہو گئے ہیں تو اب اتنی اوورویلمنگ مجارٹی اپوزیشن کے پاس ہاں وہ ہمارے دوست آمر لیاقت صاحب بھی پہنچ گئے وہاں پہ انہوں نے کہا جی سانوے ہوئے چکنو ٹھیک ہے نا وہ اب مطلب جو ہے نا آپ اندازہ کر لیکن ایک چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کوسچن ہے میرا کہ آخر خان صاحب اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھ سے اتنے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں آپ حکومت میں بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے اپنے لوگوں سے لے کر اتحادیوں تک اور سارے آپ کو کیوں چھوڑ گئے ہیں سر آپ اس کا سوال کا جواب اپنے آپ سے اپنے ضمیر سے خود پوچھیں کہاں کہاں آپ نے غلطیاں کی ہیں کیوں ایسا ہوا ہے تو بس یہ والی صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے کیا کرنا ہے لیکن اگر اپوزیشن اس ٹیج سے واپس جاتی ہے آپ یقین کریں وہ تنقید ہوگی نا اور وہ ان کو لوگوں نے اپنے ووٹر سپورٹر نے بھگو بھگو کے چھتر مارنے ہیں کہ ان کا تو خان صاحب کے بڑھو جائیں گے اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ شباز شریف صاحب کو تو وفاقی سیکٹریز نے سرکاری امور کے بارے میں بریفنگ دینا شروع یہ بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی کہ جناب شباز شریف صاحب کو بقاعدہ اوفیشل امور کے بارے میں وفاقی سیکٹریز نے بریفنگ دینے تک شروع کر دی ہے اور جناب یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ دیکھیں وہ کوئی جو پروموشن بورڈ اس سے متعلق شکایتیں بہت سارے مختلف صرف بریفنگ نہیں بلکہ پہلے والے پچھلے وزیر آدم کی جو ابھی جو وزیر آدم صاحب ہیں عمران خان صاحب ان کی شکایتیں لگانے تک شروع ہو گئے ہیں تو آئی تینک کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کیا صورت خیر اب اس میں اتنی اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر اداروں کا ایک دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیسیکلی تو سیف ایکزٹ یا فیس سیونگ کس کو مل رہی ہے ادارے کو مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں آج سے آپ چار پانچ چھ مہینے پہلے کی بھی بات کریں جو بھی بندہ نام لیتا تھا تنقید کرتا تھا وہ ایک دفعہ تنقید کرتا تھا عمران خان صاحب پہ اور چار دفعہ تنقید کرتا تھا ادارے پہ آج وہ والی حالت نہیں ہے آج وہ صورتحال نہیں ہے جب سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہر بندہ ہم جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اگر نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل رہنے دے نا ان کو خامخواہ نا گھزیٹے نا ٹھیک اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر جو پی ٹی آئی کے حضرات بھی کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل نہ رہیں تو ان کو بھی لوگ تنقید کرتے ہیں یار آپ کو نیوٹرل کیوں نہیں پسند اب اگر اس طریقے سے ہم یہ چاہیں کہ جی اپوزیشن بلکل نہ کرتی ہے اور اپوزیشن کو لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کے اپنے ووٹر سپورٹرز کو بھی یہ بھینک تو پڑ جاتی ہے نا یہ بو خوشبو تو آ جاتی ہے تو وہ جناب انہوں نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ خبردار اگر آپ نے ایسا کیا یہ کیا وہ کیا اور اگر اس طریقے سے ہوتی ہے تو ان کو ووٹر سپورٹر کہہ رہیں گے یہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور اگر آپ نے یہ واپسی شاپسی والا کو کیا تو آپ دیکھنا کہ ہم نے وہ چھتر مارنے آپ کو کہ آپ یاد رکھیں گے تو پھر اس کے بعد تو یہ اگر یہ ایسا ہوا کہ کوئی ایم کی ایم نے کوئی یوٹن مارا یا کوئی کسی اور نے کوئی ادھر ادھر ہوئے یا کوئی ایسا کوئی صورتحال ہوئی تو پھر تو تاثر پھر ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ کہہ دیں کہ یہ نیوٹرل ہیں ان کا تاثر تو ڈیفرنٹ تو یہ صورتحال بڑی نہ دو کہ بڑی مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے پھر اس طریقے سے واپس آنا اور یہ سارا کچھ کرنا اچھا آجاتے ہیں اپنی نیکس قبر پر جہانگیر ترین اور نوازشریف صاحب کے درمیان جو ملہقات ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے اور کس بار میں ہوئی ہے ہاں یہ ریسنٹلی ہوئی ہے اب ہم نے تو یہ بھی سنائے کہ ساگ ڈار صاحب سے بھی ملہقات ہے ہاں جی بالکل بالکل یہ آپ نے ٹھیک سنا ہے یہ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے ملہقات اصلا ملہقات یہ ہے کہ پہلے نوازشریف صاحب سے ہوئی ہے اور پھر اس کی فردر ریٹی گریٹی یا ڈیٹیلز تاہ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ڈار صاحب ٹھیک کیونکہ ڈار صاحب آپ کو پتا ہے نا کہ دھرنوں کے دوران آپ دیکھ لیں کہ جو بھی مذاکرات ہوئے اس میں ڈار صاحب موجود ڈار صاحب کی ایک خصوصیت ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈار صاحب مذاکرات کرنے میں جو بندہ ڈیسنٹ ہونا جو بندہ مذاکرات کرنے جن کو معاملات کا پتہ ہو معاملات سلجتے کس طرح سے ہیں الجیو عباد کو سلجایا کیسے جاتا ہے ڈیسنسی کس طرح سے دوسرے کو ریسپیکٹ کیسے دینی ہے دوسرے سے پیار سے بات کیسے کرنی ہے ایک ایک تو ڈار صاحب کہ یہ ان کی اپنی شخصیت میں ان کی اپنی ایک انفرادیت ہے ایک خصوصیت ہے یہ میں ان کا بلکل لگی لپٹی رکھے بغیر ان کا اس طرح سے ان کو سرا ہوں گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آئین قانون پر نا ان کو ان موش گافیوں پر بڑا عبور حاصل ہے تو وہ اس قسم کی جب بھی کوئی وہ ہونا تو ان کو بڑا عبور حاصل ہوتا ہے تو خیر وہ جو ہے نا انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملقات ہوئی نواز شریف صاحب سے کہ تو ایک ایک وہ گو اہیڈ ہوتا ہے نا کہ پرمیشن مل گئی جناب کہ جی بلکل اس طرح سے کیونکہ فائنل فیصلہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہوتا ہے اور انہی کی اپروال سے اور پرمیشن سے آگے بڑھتے ہیں تو پہلی تو رابطہ ہوا جب ملقات ہوئی نواز شریف صاحب کی جنگیر ترین صاحب کے ساتھ اور پھر اس کے بعد آگے فردر معاملات کو عشاق دار صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا اور اس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ جناب عابدار صاحب کے ساتھ فردر تیہ کر لیں اب آپ کے قویشن کا دوسرا حصہ کہ اس میں کیا تیہ پایا ہے کیا ہوا ہے تو اس میں جی یہی ہوا ہے زیادہ تر پنجاب کے بارے میں پنجاب کے بارے میں پنجاب کے فردر کیا ہوگا کو آگے ان کی سیٹ ایڈیسمنٹ ہوگی کیا ہوگا پنجاب کے فردر آگے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی کہ چودی صاحب نے ابھی لگیا ہوئے تو ہیں لیکن چودی صاحب کے ابھی مجھے نہیں لگتا کہ دال گلتی ہوئی نظر آئی مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ چودی صاحب کو یہ بھی اب بتا دیا گیا ہے کسی تنہا پہ کام کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی سپیکرشپ بھی جائے گی تو یہ اس طریقے سے ان کی بڑی اور یہ بڑا پاسٹیو ہوئی ہے بات بہت پاسٹیو ہوئی ہے اور میں نے تو سنا ہے کہ دار صاحب کے ساتھ تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ ان کی بات ہوئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے جھنگیر ترین صاحب کی اور بہت ساری ڈیٹیلز تیہ کر دی گئی ہیں فیوچر کی بھی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جھنگیر ترین گروپ چودی صاحب تو پھر نہ ہی سمجھے نا خیر چودی صاحب پہ بڑے لوگ مزے مزے لے لے کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ہی دھر کے ہوئے نہ دھر کے ہوئے بات یہ ہے چودی صاحب نے نا چودی صاحب کو مروا دیئے مونے صلح صاحب نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے مونے دہتے جڑے نا آسنی مر گئے جیسے بلکل ہی جناب وہ پھر پتہ کیا ہے کہ وہ چودی شجاہ صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں تو وہ بڑی بات ہے کہ اس حوالے سے اب وہ کیا ہوتا ہے تو چلیں دیکھیں راتہ خط کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس خط کو اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے اب تو امریکہ کا بھی رد عمل آگیا ہے میرے خیال میرے خیال ہاں امریکہ آگیا ہے رد عمل امریکہ کی پوری انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے تو نہ کوئی خط لکھا ہے نہ ہمارا کوئی اس خط سے کوئی تعلق ہے ہم پاکستان کا جو آئینی عمل ہے اور اس کی تقریم کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں نہ ہمارا کوئی اعتماد سے کوئی باستہ ہے نہ کچھ ہے کل کی ویڈیو میں میں نے اپنے ویورز کو بتایا بھی تھا کہ وہ جو خط ایک نا فیک خط لگا ہوا ہے جس میں وہ جناب شازین بھکٹی صاحب تک کا بھی ذکر ہے اور سار ایم کی ایم کا بھی ذکر ہے اور چودری صاحبان کا بھی اور پتن کن کن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بائیڈن نے لکھا ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں صحافی وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرارت سوجی تو ہم نے ایک دو دوستوں نے وہ خط بنا کے وہ میڈیا پہ پیش کر دیا اب کتنے ہزاروں کی تعداد میں یوت ہی ہے وہ خط ہمیں بھیج رہے ہیں دیکھیں جناب نکوی صاحب وہ خط پکڑا گیا ہے جو بائیڈن کا جو خان صاحب کے خط یہ تو حالت ہے قومی یوت کی تو خط جناب خط یہ ہے کہ خط کو بنا کے ایک ہوا بنا کے اور اگداروں پر پریشن ڈیولپ کر کے جناب میرے خلاف سادش ہو گئی ہے اور سارا کچھ وہ ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے بھائی بات یہ ہے کہ خط کو چلو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں جب کوئی ایک دن کے لیے بھی پرامنسٹر بنتا ہے اس کے سینے میں بڑے وراز ہوتے ہیں اور وہ ورازوں کا امین ہوتا ہے اور وہ اپنا جب حلف اٹھاتا ہے اس حلف میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کسی قسم کا نیشنل سیکرٹ جو ہے اس طریقے سے ڈسکلوز نہیں کریں گے اور بقیدہ حلف میں وہ کہتا ہے تو بہت ساری چیز ہوتی ہے اب آپ سوچیں کہ نواز شریف صاحب تین دفعہ رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحب دو دفعہ رہی ہیں زہداری صاحب بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور جوسف رضا گلانی صاحب کبھی آپ نے دیکھا ان کے سینے میں کوئی راز نہیں ہوں گے کبھی آپ نے دیکھا کسی نے اس طرح کی دھمکی دی ہے کبھی بھی نہیں کہ نواز شریف صاحب نے کبھی ایک راز کو باہر نکالا ہے اپنے سینے سے لیکن یہ اب بات ہوتی ہے اپنے اپنے ظرف کی یہ اس طریقے کی بات ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس خط کو ایک وہ بنا کے حالانکہ اب جو باقی والے ہیں آفیشلز فارن آفس کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس وغیرہ اور وہ سارے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی خط نہیں ہوتا کوئی ملک تھریٹ نہیں کرتا وہ تو یہ خود بھی مان گئے ہیں کسی نے ہمیں ڈارٹ نہیں بھیجا نہ کسی کے وزیر خارجہ نے بھیجا ہے بلکہ ہمارے ایک سفیر نے بھیجا ہے اور وہ سفیر کا جو ہوتا ہے وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے اسیسمنٹ آتی رہتی ہے مختلف ملکوں کے سفیروں سے اور اب تو وہ جو مختلف وزارت خارجہ کے حکام ہیں جو سرونگ بھی ہیں وہ آف در ایکارڈ لوگوں کو بتا رہے ہیں ایسا کوئی خط نہیں ہے اور جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے مختلف ملکوں میں مختلف سفیروں کی وہ بھی سیکریٹس ہوتی ہیں وہ ان کو اس طریقے سے پبلک میں نہیں کیا جاتا وہ تو خان صاحب ہے نا جناب کبھی انہوں نے پبلک میں یورپی یونین کو جناب ایک دھمکی لگا دی اور کبھی انہوں نے امریکہ کو لگا جیسے وہ نہیں کہتے تھے میرے ٹائگرو پولیس کو پھینٹا لگا دو فلا پولیس میں میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا انہوں نے یورپی یونین اور امریکہ کو بھی جو بائیڈن کو بھی اسی زمرے میں رکھ لیا تو وہ خیر ایک ملکی بات ہوتی ہے اس طرح کہ ملکی رازوں کا مزاق نہیں اڑایا جاتا ہر ایک بات جلسے کی بات نہیں ہوتی ہر ایک بات قوم سے خطاب کی بات بھی نہیں ہوتی اپنا مصر کے پاس ہزاروں چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہزاروں چیزیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب کی بار میں جاؤں گا تو ون سینڈ فارال میرے لیے یہ دروازے جو ہے نا پریمیرشپ کے کلوز ہی ہو جائیں پھر میں نے نہیں آنا پھر میں نے کوئی نہیں آنا مطلب فرسٹ ٹینڈ لاس ٹائم میں آیا ہوں اگر ہاں ظاہر ہے جب ایسا بندہ ہو اب ان کے سینے میں تو ہزاروں اور بھی راز ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے رازوں کو اس طرح سے کھول دیں تو کسی کوئی بھی چیز ہے مثلا اسیسمنٹ ہے سفیر کی اور ان کی طرف سے کوئی ڈارٹ دھمکی بھی نہیں ہے کسی ملکی تو سفیروں کی اسیسمنٹ کو اس طریقے سے آپ جو ہے نا مطلب جلسوں میں کریں اور سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کریں پہلے آپ نے کیا نہیں کیا پہلے آپ نے جلسوں کو کیش کر آیا پھر آپ نے مذہب کارڈ کھیلا پھر آپ نے ریاست مدینہ کھیلی پھر آپ نے سارا کچھ کھیل کے اور آپ نے کہا کہ جی میری کسی طریقے سے مدد پھر آپ نے کہا میں دس لاکھ کا ادھر جلسہ کروں گا جب کچھ نہ بن پڑی آپ سے پھر آپ نے خط کا شوشہ اب خط ہم جائنٹ سیشن میں رکھیں گے اب جناب ہم فلاند جگہ پہ رکھیں گے اور خود اسکری حکام تک میرے میرے اپنے مجھے ذرائع نے بتایا ہے خود اسکری حکام کو بھی پتا ہے کہ ایسا کوئی خط نہیں ہے نہ کوئی تھریٹ آئی ہے ہاں ایسا پرائم نیسٹر آف پاکستان پاکستان اگر ان کو تھریٹ آئی ہو تو یہ پاکستان کو تھریٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کو تھریٹ ہے لیکن ایسا کوچھ کر ہی نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک تھریٹ بنا کے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے طور پر استعمال کرنا کیا یہ شوشہ تحریک ادم اعتماد نہیں یا عمران خان کی مشکلات کسی طرح سے بھی کم کر سکتا ہے میرا خیال ہے اب ٹائم بہت آگے چلا گیا ہے میرا خیال ہے کہ اب پوزیشن اوہ سٹیج پہ چلی گئے جیسے ہم نے پہلے کہا نا اب وہ بہت مشکل ہے کہ واپس کرنے میں اور اگر اگر کوئی ایک پرسنٹ کا ہوا بھی صحیح تو پھر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی میٹی اچھا پھر ایک پرسنٹ کا ہوا نا بڑی جلچاس بات نہ آپ کو بتاؤں آپ کے میورز کو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پرسنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو خان صاحب کو پھر شباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ہائے 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 مولانا صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا ذرطہری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنا وہ تو کہتے تھے آپ تو لوگ یقین کریں میری دو چار لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کہہ دیں کہ اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ بیا ہوا ہے تو شباز شریف کے ساتھ نہ بیٹھیں ٹھیک ہے نا آپ کو تو پھر تو لیکن میں سمجھتا ہوں جو میرے معصوم یوتھی ہیں نا وہ پھر بھی کہیں گے کہ قوم اور ملک کے مفاد میں اور اس سازش کو تیس نیس کرنے کے لیے عمران خان صاحب بھاری دل کے ساتھ بہتی آنکھوں کے ساتھ شباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو یوتھی ہے تو ویسے اعتبار کر لیں گے اور ادھر سے بھی پھر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے بھی تو ایک تنقید ہوگی تو خیر اگر ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو پھر ہر پوری دنیا دیکھے گی کہ دیکھیں جی کس طریقے سے مفاد اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پہلے بھی تو انہوں نے اقتدار کو بچانے کو کہتا ہے امریکہ کے سامنے ڈاٹ کے کھڑا ہے کپتان صرف چودری پروید علائے کے سامنے لیٹ گیا ہے ٹھیک ہے نا آپ صاحب بات یہ ہے نا اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایک پرسنٹ تو پھر فوراں پھر اس بنیاد پہ ہوگا کہ جی یہ واپس لی اور ایسی کو گارنٹی ہو کہ اگلے علم میں جو ہے نا الیکشن کال کر دیے جائیں شاید شاید ہو سکتا لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب نہیں واپس ہو سکتی لیکن اگر الیکشن واپس بھی لیں اور الیکشن بھی تھوڑے لیٹ کال ہوں میں اس کو پوزیشن کی شکست تصور کروں گا اور اس کو میں کیا تصور کروں گا اس کے سارے ووٹر سپورٹر بھی کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دن تو دو ہی رہ گئے نا وہ کہتے تھے کہ ہر اگلے آنے والے اٹھالیس گھنٹے اہم ہیں اب یہ اہم ہے کہ ہونی ہے ووٹنگ تین کو جا نہیں ہونی ٹوڈے ایس ٹھائٹی فاسٹ اجلاس ابھی تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ہو بھی چکا ہو یا ختم بھی ہو چکا ہو اس میں کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ اب وہ چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی نا ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ سپیکر کو بھی بہت واضح پیغام اپوزیشن کی طرف سے اور تمام حلقوں کی طرف سے میرے خال چلے گئے کہ آئین اور قانون کے اوپر خاص طور پر سپریم کورڈ کی طرف سے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں یہ نہیں ہے کہ آپ آگے ملتوی کر دیں یا یہ کر دیں پہلے تھا یہ تھا نی کہ میں ان کے وارٹ نہیں گنوں گا میں ان کو وارٹ ڈالنے بھی نہیں دوں گا تو سپریم کورڈ نے کہا ہے سکون سکون حوصلہ حوصلہ آپ نے وارٹ ڈالنے بھی ہیں وارٹ گنوں اس کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ کریں جب باتی رحمہ کی طرف سے ان منحریفہ ارکان کو نائل کرنا ہے ڈی سیٹ کرنا ہے جو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور اسے آگے پھر سپریم کورڈ میں اس کے اپیر جانی ہے تو وہ یہ والے سلسلہ ہے اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے بہت جلدی یہ واقعی 48 گھنٹے ہیں اب وہ والی بات نہیں کہ ہر 48 گھنٹے کے بعد آپ کہیں مجھے اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں تو یہ بالکل اسی طریقے سے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ